موسیقی قومی اسمبلی کے سپیکر سردار ایاز صادق اسلامباد کے منسٹر انکلیب میں نو تعمیر شدہ سپیکر ہاؤس میں رہتے ہیں ڈی جی پی آر قومی اسمبلی انور سیال نے استقبال کیا موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں لیجئے سر سپیکر قومی اسمبلی کا نیشنل پروٹوکول میں تیسرا یا چوتھا نمبر ہوتا ہے پہلے کی زندگی اور اب کی پروٹوکول زندگی میں کتنا فرق محسوس کرتے ہیں پروٹوکول سے انسان کا گرتبہ بڑھتا نہیں یا کم نہیں ہوتا جب پہلے دن میں نے سپیکر کا حلف لیا تو میں باہر نکلا تو جو موٹر کیٹ کھڑی تھی وہ ایک موٹر سائیکل اس کے پیچھے اسلامباد پولیس کی ایک سیوک اس کے پیچھے الیٹ کا ایک ڈالا اس کے پیچھے ایک بلٹ پروف مرسیڈیز اس کے پیچھے ایک اور ریٹ کا ڈالا تو میں نے واپس کر دی میں نے کہا جی میکسیمم ایک گاڑی اور اس کے پیچھے ایک اگر ضرورت ہے لوگ تو کہتے ہیں ارکان اسمبلی سپیکر حکومتی ارکان پبلک فنڈز میں سے خرچ کرتے ہیں گاڑیاں نئی خریدتے ہیں گھروں پر تضین و عرائش کرتے ہیں جی مجھے انہوں نے بتایا کہ جو میرے پاس دو گاڑیاں ہیں وہ اپنی مدد پوری کر چکی ہیں تو میں نئی گاڑیاں لے لوں تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جی اگر میں سپیکر دوہزار اٹھاراں تک رہا انشاءاللہ اللہ تعالی کی مربانی سے تو پھر دوہزار اٹھاراں کے بعد یہ گاڑیاں تبدیل ہوں گی میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو میں اپنے پیسے اگر خرج کر رہا ہوتا تو کرتا اور وہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اتروں گا یہ پکی تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ سپیکرشپ بھی ختم ہو جانی تو جب میں اتروں تو مجھے تکلیف نہ ہو آپ وہ پہلے خوش قسمت سپیکر قومی اسمبلی ہیں جو اس سجے سجائے نئے گھر میں تشریف لائے فنڈز تو بہت خرچے ہوں گے اس کا تقریباً دو کروڑ اور اٹھالیس لاکھ روپے کا فنشنگ کا بجٹ تھا تو ہم نے یہ تقریباً پنتہالیس لاکھ روپے میں اس کو فنش کیا ہے جتنے پارلمنٹ لوجز میں فنشنگ پڑا تھا اس کو رپیر کر آیا ہے اس کو پینٹ کر آیا ہے صرف اس کی یہ کشنز چینج کر آ لی ہیں یا پھوستی چینج کر آئی ہے لیجنڈری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد اقبال کے داماد ہیں اس رشتے داری سے سیاست میں کوئی فائدہ ملا؟ ان سے اور میرے اپنے والد سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ انہوں نے تمیز سکھائی عزت دینا دکھایا بڑے کو چاہے وہ مزدور ہو نائب قاصد ہو یا بڑے سے بڑا افسر ہو عزت کرو گے تو عزت کراؤ گے یہ سکھایا ایچیسن کالج میں پڑے پھر ہیلے کالج آف کامر سے بزنس کی تعلیم حاصل کی تجارت کرتے کرتے سیاست میں کیسے آ گئے؟ میں ابھی بھی یہ پوچھتا ہوں مجھے دھکا کس نے دیا نائنٹین نائنٹی سیون میں میں نے تحریک انصاف کی طرف سے اسی کانسٹوینسی سے الیکشن لڑا جہاں سے عمران خان صاحب نے نیشنل سیملی کا الیکشن کنٹیس کیا اور میں نے پروینشل کا کیا میں انیشلی تو جب آیا تھا تو وہ سپونٹینیس تھا میں نے ایک چیز تو اپنے ووٹر سپورٹرز یا جو بھی ملے جب الیکشن کیمپین کی میں نے کہا جی ایک میں کام ضرور کروں گا کہ میں ہلکے سے بھاگوں گا نہیں انیس سو اٹھانوے میں تحریک انصاف چھوڑتے وقت آپ نے پارٹی کے سربراہ عمران خان کو خط لکھا we will remain as friends ایسا ہو کیوں نہ سکا میں نے انہیں بتایا کہ جی پارٹی میں یہ یہ کمی ہے یہ چیزیں ایشوز کو سیٹل کرنا چاہیے تھنکنگ کہ وہ بلائیں گے ڈسکس کریں گے اور مجھے فون آیا کہ جی ہمیں لیٹر مل گیا ہے اور خان صاحب آپ سے بات کریں گے تو خان صاحب نے کبھی اس کے بعد نہ بات کی نہ فون کیا نہ ملاقات کی اس ایشو پہ تو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی تھی اور جب بھی ہوتی تھی تو سلام دعا بھی ہوتی تھی گپ بھی لگتی تھی بات چیت بھی ہوتی تھی تو انشاءاللہ یہ تعلق رہے گا جب تک ہے ایک رسپیکٹ کا رشتہ جسے ہے وہ رہے گا انگریزی کہاوت ہے old habits die hard یعنی پرانی عادتیں کم ہی ختم ہوتی ہیں آپ کے کالج فیلوز میں چودری نصار علی عمران خان پرویز خٹک ظلفکار مقصی اور فیصل صالح یاد بھی شامل تھے ان کی کونسی عادتیں آج تک آپ کو یاد ہیں چودری نصار صاحب جو ہیں he was very good in studies اور بہت اچھے سپورٹسمن تھے پرویز خٹک صاحب اچھے سپورٹسمن تھے فیصل صالح اور میں ہم ایک جیسے level کے students تھے حالانکہ فیصل نے تو پھر law بھی کر لیا بعد میں عمران خان صاحب بھی he was good in studies and he was good in sports also وہ زمانہ توزار کے وہ بھی کوئے مارا کرتے تھے air gun سے زمان پاک میں تو ہم بھی وہاں کھیلا کرتے تھے آپ اور عمران خان کے مشترکہ راز کب فاش ہوں گے کوئی شرارت جو مل کر کی ہو وہ loaner تھے زیادہ تر عمران خان صاحب وہ کئی چیزیں الادگی میں زیادہ کرتے تھے راز نہیں آپس میں آپ ایک دوسرے سے share کرتے تھے نہیں ایس سچ کوئی نہیں ہے جو secret share کیا ہو اگر مجھے کچھ پتا بھی ہے تو کوئی بڑا innocence or secret ہوگا وہ گھر میں موجود آفس میں دفتری امور نمٹائے دو ہزار ایک میں جدہ میں میاں محمد نواز شریف سے ملے اس وقت تو مسلم لیگ نون کا تابناک مستقبل نظر نہیں آتا تھا آپ کیوں اس پارٹی میں شامل ہو گئے مجھے یہ یقین تھا کہ اگر اس ملک کو کوئی turn around کر سکتا اور بہتری لا سکتا ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت ہوگی اور میں نے جب join کیا تو مجھے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ تم سے زیادہ بے وقوف آدمی کوئی نہیں اور کافی حد تک میری بات سچ بھی نکلی اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ national assembly اور provincial کا 2002 میں مجھے election لڑنا پڑ گیا پھر 2008 بھی جیت گئے 2008 تو لینڈ سلائٹ تھا وہ تو اللہ کی مربانی سے تقریباً 80,000 ووڈ ورسز 25,000 ووڈ لیکن اصل تنازہ تو 213 کے election میں سامنے آیا جب دھاندلی کے الزامات لگ گئے آپ اس دن کیا کرتے رہے سارا دن کیا کیا تھا اندازن 20 پولنگ سٹیشن پہ گیا اور وہاں مجھے بہت سے دوست ایسے نظر آئے کہ جو تعلق میرے ساتھ تھا اور پی ٹی آئی کے انہوں نے پرچیاں پکڑی ہوئی تھی یا ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی یا ان کے بچوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی میں نے ان سے بھی نہ لڑا نہ جھگڑا میں نے کہ مرضی آپ کی آپ نے جہاں ووٹ کرنے کریں آپ کو اس وقت ڈر تو نہیں لگا کہ آج آپ پھار جائیں گے میرے بیٹے دونوں وہ کہتے تھے کہ جی بہت تاف کونٹیسٹ ہے وہاں ان کی لائن زیادہ ہے یہاں آپ کی زیادہ ہے میں کہتا تھا یار جب میں ہم بھی کرکٹ بھی کھیلتے تھے باقی بھی کھیلتے تھے تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ بہت تیز بالنگ کرائے گا تو ہمیں آؤٹ کر لے گا ہم کھیلنے جاتے ہیں and we give our best تو مجھے یہ ڈر اور خوف کبھی بھی نہیں تھا ابھی بھی یہ جب کیس وغیرہ کا ہوتا ہے کبھی کچھ کہتے ہیں خان صاحب یا ان کی پارٹی والے کچھ کہتے ہیں تو میں ہستا رہتا ہوں میں میرے دفتر والے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو تو پریشانی کوئی نہیں ہوتی تو میں نے کہا جو قسمت میں اللہ تعالیٰ لے لکھا ہے اس کو میں تو نہیں تبدیل کر سکتا قومی اسمبلی جانے کے لیے روانہ ہوئے میاں نواز شریف کی نظر کرم سپیکر شپ کے لیے آپ ہی پر کیوں پڑی حالانکہ وہ بھی لاہور کے آپ بھی لاہور کے لسٹ بن رہی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کے عوض پر کون کون لوگ آئیں گے پرائم منسٹر صاحب کی کوئی صحت اچھی نہیں تھی کمرے میں آئے تو آ کے آتے ہی بیٹھتے وہ کہنے لگے ملک پرویش صاحب سے کہ جی یہ ملک صاحب کیا خیال ہے کہ سردار ہے آز کو سپیکر بنا دیا جائے تو ملک پرویش صاحب نے کہا کہ جی یہ تو بہت اچھی تجویز ہے اور کہنے لگے کہ میں نے گھر میں بات کی ہے اور سب کا یہ خیال ہے کہ یہ آئیڈیل چوئس ہوں گے سعاد رفیق صاحب نے کہا کہ جی ان کو یوٹلائز کریں از ای منسٹر ان کو ضائع نہ کریں ایسا نقبال صاحب کا مشورہ تھا کہ اور کسی سینئر کو بھی دیکھ لیں تو پرائم منسٹر صاحب نے کہ اب تو تیسری دفعہ بنیں تو اب یہ بھی سینئر ہو گئے ہیں آپ سوچتے تو ہوں گے کہ آپ کی کس خوبی کی وجہ سے آپ کو سپیکر بنایا گیا یہ صرف پرائم منسٹر صاحب ہی بتا سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا یا ان کو میرا خیال ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں پارلمنٹ ہاؤس میں بزریہ لفٹ اپنے دفتر میں آتے ہیں فائل ورک کیا سابق ڈپٹی چیئرمن سینٹ سابر بلوچ ملاقات کرنے آئے سپیکر قومی اسمبلی کی حیثیت سے سوچتے تو ہوں گے کہ کوئی ایسا تاریخی کام کر جائیں کہ زمانہ یاد رکھیں کوشش بھی ہے خواہش بھی ہے جو اصل معنی میں ایک نیوٹرل سپیکر کا رول ہے وہ ادا کروں سو سپیکر کے اگر ہاتھ کٹ جائے اور انسٹیٹیوشن زیادہ اہم ہو جائے اور اس کی فانڈیشن بہتر ہو جائے تو وہی ہمارا مقصد ہے کہ کم از کم میں تو یہ کر کے جاؤں گا مشہور بھارتی سپیکر پریم شنکر جہاں نے ایک دفعہ کہا تھا سپیکر ہونا کانٹوں کا ہار پہننے کے مترادف ہے کیا واقعی ایسا ہے؟ اللہ تعالی کی مہربانی سے مجھے نہیں ایسا ہوا سپیکر کی تنخاہ اور مرات کیا ہے؟ میرے سیکٹری کی میرے سے تین گناہ زیادہ تنخاہ ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ بروکرسی کی تنخاہ زیادہ ہے ممبران منسٹروں سے سپیکر سے منسٹر سے میرا خیال ہے میری وہی ہے تنخاہ جو کہ ایک وزیر کی ہوتی ہے کبھی میں ڈیٹیل میں نہیں کیا مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کہ اگزیک تنخاہ کتنی ہے وہ اکاونٹ میں آ جاتی ہے اس عوضے پہ ویسے ہی بیٹھنا یہ پیسوں میں اس کو تولہ نہیں جا سکتا غلط یا صحیح تاثر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں وقت ضائع ہوتا ہے اور لوگوں کے پیسے کا زیاہ ہوتا ہے ہر پارلیمنٹ کے اجلاس میں کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ممبران آئے ہیں ہاؤز میں مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری یہاں بے شمار ڈیبیٹس ہوئے بے شمار امپورٹن چیزوں پہ اور یہ پچھلے اگر آپ ڈیڑھ سال کو دیکھیں واقعہ بھی بہت ہوئے ہیں زیارت کا واقعہ ہوا کراچی میں نیول اس کا واقعہ ہوا پشاور میں سکول کا واقعہ ہوا ضرب عزب ہوا سو بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں اس شورٹ ٹرم میں کہ اگر میرا خیال ہے اس کے اوپر ہم پیرگرافز لکھ کے آپ کو دیں تو وہ سگنفیکنٹ چیزیں ہوئی ہیں اور وہ کیا جا سکتا ہے بیرونی دنیا سے تقابل کریں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عراقین پارلیمنٹ کو نہ ریسرچر دیا جاتے ہیں نہ انہیں وہ مدد فرام کی جاتی ہے جس سے وہ ڈیبیٹس میں اچھی طرح حصہ لے سکیں یہ بالکل صحیح بات ہے ہمیں انفرچنٹلی ریسرچ کے معاملے میں ہم کمزور تھے اب ہم نے ریسرچ ونگ کو انکریز کیا بلکہ ہم نو اور ایڈ کر رہے ہیں ریسرچرز فیڈل پابلک سروس کمیشن کچھ ہم نے کیے ہیں پشلے دنوں اگین تھروں ٹیسٹ اور ہم دوسری طرح سے ہم اپنی کمیٹیز کو اور ریسرچ کو سٹرنٹن کر رہے ہیں پھر یورپین یونین نے ہمیں ینگ پارلمنٹری اسوسیئٹس دیں ہیں ڈیر ڈیر سال کے لیے جب تک ہمارے قومی اسمبلی حال کا دورہ کیا حکومتی اور اپوزیشن لیڈرز کی سیٹوں کی نشاندہی کی سپیکر کو اختیار تو حاصل ہے کبھی آپ کو اتنا غصہ آیا کہ سارجنٹ اٹ آرمز کو کہیں کہ اس رکنے اسمبلی کو باہر پھینک دو نہ مجھے ابھی تک غصہ آیا ہے کہ میں کسی میمبر کو باہر پھیک ماؤں اور نہ میرا خیال ہے انشاءاللہ یا جب تک میں سپیکر ہوں کہ میں کسی میمبر کو باہر پھیکنے کا کہوں گا آپ کچھ بھی کہیں شیخ رشید کو تو آپ سے شکایت رہتی ہے وہ کہتے ہیں آپ ان کی سیٹ پدل دیتے ہیں انہیں بولنے نہیں دیتے اپوزیشن جہاں بیٹھتی ہے وہاں پہلے پیپلز پارٹی ہے ان کے پاس تین اگلی رو کی سیٹیں ہیں اگلی سیٹ کی ہیں پرویز علائی صاحب ہیں وہ رہ چکے ہیں ایز ڈیپٹی پرائی منسٹر بھی رہ چکے ہیں ان کی سیٹ ہے اس کے بعد شیخ رشید صاحب کی اور محمود خان اچک زئی صاحب کی مجھے یہ بتا دیں شیخ صاحب کہ میں کس کی سیٹ پر بٹھا اور کس کو پیچھے کروں ابھی تو بلور صاحب پیچھے بیٹھے ہیں جن کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی کرسی آگے لگوا دی جائے دھرنے کے دوران جب کچھ لوگ پارلیمنٹ میں داخل ہوئے حملہ ہوا اس وقت پارلیمنٹ کا کسٹوڈین یعنی آپ کہاں تھے میں اسی کمرے میں تھا میں یہیں بیٹھا رہا اور مجھے ایک ایک منٹ کی رپورٹ بھی مل رہی تھی اس کے بعد اگلے دن سیشن ہوا رستے بند تھے پریزیڈنسی سے میمبرز آئے اور تب بھی ہاؤس میں کافی اچھی رونک لگ گئی تھی باہر یہ ڈر تھا کہ کیلوں والے ڈنڈے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اندر آ سکتے ہیں اس دن آپ کو ڈر نہیں لگا مجھے یقین تھا کہ وہ اس سے آگے نہیں آ سکیں گے پتہ نہیں کیوں تھا مگر ڈر نہیں لگا یہ تاریخ کا ایک بہت ہی بدنما سا ایک دھبا لگا ہے ان جماعتوں پر ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کی پریمیسز میں اندر توڑ کے آتے تو یہ ہم نے ایف آئی آر بھی کٹوائی عمران خان صاحب کے خلاف ان کی جماعت کے خلاف طائر القادری صاحب کے اس میں میں نے نہ جھجک جایا نہ سوچا کیونکہ یہ میری ذمہ داری تھی سیاست دانوں کی ذرائع آمدن کے بارے میں اکثر سوالات اکتے رہتے ہیں آپ کا ذریعہ کیا ہے دادا اور میرے والد صاحب ایک زمانے میں سات فیکٹرییاں ہوتی تھیں اب ایک فیکٹری ہیں یہ کچھ سیاست کی کچھ کرزہ نہیں لیتے تھے کچھ لیبر ایجیٹیشن کی وجہ سے ریڈیوس ہوئیں تو کیا بنیادی پیشہ سنتکاری ہے؟ جی انڈسٹری ہے ٹریڈنگ بھی ہے منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ بہت کام کیا جی لڑکپن کیسا گزرا جوانی میں محلے سے ایک شکایات تو آتی ہوں گی کس طرح کی آتی تھی؟ بہت زیادہ گرمی میں چھپ جاتے تھے چھپ کے گلی میں نکل جاتے تھے بنتے کھیلے وہ ڈبیاں ہوتی تھیں وہ سگریٹ کی ڈبیاں کو فلیٹ کرتے تھے اس کو ایک چیز کبھی جوتی ہوتی تھی وہ مارتے تھے وہ مارے درختوں پر چڑتے تھے لڑاکے بھی تھے؟ میرا خیال ہے زندگی میں کبھی کسی کو نہیں مارا ہوگا یا کسی سے مار نہیں کھائی ہوگی سمارٹ ہیں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا عشق تو لڑائے ہوں؟ آپ کو لگتا ہے بھیجا گیا ہے انہیں ایک سو بائیس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے بھیجا ہے آپ کو کہ میں نے میری بیوی سے لڑائی کھائیں تو آپ مجھ سے نہیں جی بڑی انو سنس والی ہے ایج تھی میری شادی ہو گئی تھی جب میں ٹیس سال کا تھا میرا اور میری بیگم میاں بیوی نہیں تھے بلکہ دوست بھی تھے نسوانی حسن میں کیا اچھا لگتا ہے؟ آخر رومانٹک تو ہوں گے سپورٹسمن تھے ہر خوبصورت چیز اچھی لگتی چاہے وہ درخت بھی خوبصورت ہو چاہے انسان خوبصورت ہو سپیکر سردار ایاز صادق لاہور میں جسٹس سردار اکبار روڈ پر رہتے ہیں پوتا سردار آیان صادق بہت لاتا ہے میری دادا سپیکر ہے اچھا وہ چاہتے ہیں میں اچھا کام کروں وہ یہ بہت چیزیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میری جیسے بنے سپیکر آپ بتائیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں اچھا ہستان اور شیطان کی بات نہیں مانا ان کا ملازم بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہے مگر کھانا بنانا اور ڈرائیونگ کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہے درمپورا سے علامہ اکبار روڈ علامہ اکبار روڈ سے آگے ہے سردار آئیوی سانٹر ہے یہ یاسر بوس کے ساتھ یہ در جڑی میں یہ سردار ٹرسٹ آئی ہاسپیٹل میرے وارد صاحب نے بنایا تھا ایک ہمارے پاس چھوٹا گھر تھا ڈھائی کنال کا اس میں شروع کیا تھا ایک بڑا چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ شروع کیا تھا سردار ٹرسٹ ہسپیٹل پر آپ کے خاندان کا سالانہ کتنا خرچ آتا ہے اس پہ جی لاکھوں روپے کا خرچہ آتا ہے اور یہ اللہ تعالی کی مہربانی سے نہ ہم کسی سے لیتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں یہ امیجٹ فیملی کرتی ہے اور میرا بیٹا چونکہ خود ڈاکٹر علی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے تو وہ بھی پیشنٹ بھی دیکھتا ہے یہاں کے اور سرجریز بھی کرتا ہے یہاں پہ تو اس کو ہمیں پے نہیں کرنا پڑتا ہمارا فری میں کام ہو جاتا ہے سردار کس کے نام پہ رکھا گیا میرے دادا کا نام جی سردار تھا میرے پردادا جو ہے نا ساتھ بھائی تھے تو وہ کنورٹ ہوئے تھے اور مسلمان ہوئے تھے کشمیری شیخ ہینلو دھیانیس نے آپ کے پردادا جو ہیں وہ ہندو سے مسلمان ہوئے تھے کہتے ہیں کہ ساتھ نسلیں معاف ہوتی ہیں مگر میں اس کے اوپر بینک نہیں کر رہا کوئی اپنی بھی اپنا بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ نا اللہ تعالیٰ بعد میں کہیں کہ یہ تو میں نے کہا تھا کوئی بلینک چیک نہیں دیا تھا گڑی شاؤ میں سردار ٹرسٹ آئی ہسپتال پہنچے ایم پی اے محسن لطیف نے استقبال کیا سردار ٹرسٹ آئی ہسپتال میں اب تک کتنی خواتین اور مردوں کی آنکھیں لگائی جا چکے ہیں دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کے آپریشن ہو چکے ہیں اور تقریباً پانچ سو سے زیادہ آنکھیں جو کورنیا جو سری لنکا سے مگایا جاتا ہے اصلی والی آنکھیں اصلی والی آنکھیں جس کو آپ آنکھ کا ڈیلا کہتے ہیں وہ لاکھ لگایا جا چکا ہے یہ دیکھیں یہ بچوں کی جو تصاویر ہیں یہ جو نوجوان جن کو پہلے بالکل نظر نہیں آتا تھا دونوں آنکھیں نہیں تھیں جن کی پہلے پریفرنس ہوتی ہے جو دن کی دونوں آنکھیں نہیں یہاں پہ جو آتے ہیں یہ سیلیکشن ڈاکٹر کرتے ہیں یہ سیلیکشن پولٹیکل نہیں ہوتی والد تو ہیں ہی لیکن میرے دوست بھی ہیں اور کافی دفعہ مجھے ان کا بھائی کہا جاتا ہے بیٹا کمی کہا جاتا ہے سن دو ہزار تک ہم نے پلو فائٹس بھی کی ہیں ہم نے کشتیاں بھی کی ہیں اس کے بعد میں زیادہ طاقتور ہو گیا تو اس لیے وہ کم ہو گئیں میرا نیک خیال کبھی بھی میری کسی پوائنٹ پہ بھی کوئی سفارش کی ہوگی ایک دفعہ والد صاحب گھار آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ فلان فلان میرے پاس آیا تھا اس نے مجھے کہا تھا کہ جی ایک چیز ہے جس کے انتے صرف آپ کے ایک سائن کی ضرورت ہے تو اس میں آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے تو میرا خیال ہے وہ تین ساڑھے تین کروڑوپے کی کوئی بات ہوئی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا مجھے کیا کرنا چاہیے اب میں اپنی طرح سے بڑا سمجھدار ہو کے کہا کہا کہ نہیں جی یہ تو غلط ہوگا تو انہوں نے کہا میں تمہارا یہی ٹیسٹ کر رہا تھا کہ اس کے اوپر کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے تو جب یہ ہمیں شو کرتے تھے کہ ہم ان کو کوئی سکھا رہے ہیں اصل میں یہی ہمیں کوئی سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے کئی سالوں سے یہاں کام کر رہا ہوں اور ایمین ایم پیسے بھی الیکس لیک ہے کبھی کام جانا پڑے تو وہ آپ کو نہیں ملتے لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے جب ایز ایمین ہے یہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے کام ہونا نہ ہونا لہذا بات ہے ہر ایک کو اس کے سامنے ٹیلی فون کر رہے ہیں کسی کی جو اپلیکیشن ہے اس کو رکمنڈ کر رہے ہیں مریضوں کی عیادت کی اس دوران مون لیگ کے کارکن بھی جمع ہوئی کڑی شاہو میں سابق کانسلر محمود حسین موڈی کی عیادت کرنے ان کے گھر آئے سلطانیہ سابق سلطانیہ سابق وارٹر سپلائی لائن کا افتتا کیا شادمان میں سندس فاؤنڈیشن پہنچے نامبر صحافی منو بھائی نے استقبال کیا بچوں میں خود تحائف تقسیم کی خیلسیمیا اور ہیموفیلیا جیسی بیماریاں کزن میریجز کی وجہ سے ہوتی ہیں قومی اسمبلی اس بارے میں کوئی قانون کیوں نہیں بناتی قومی اسمبلی ضرور اس پہ بنا سکتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ کوئی ہمارا میمبر بھی جو ہے وہ اس کو اپوز نہیں کرے گا اور اگر آپ ہمیں بنا کے بل بھیجیں تو ہم اس کو خود ہی وہاں ٹھیک کرا کے اور سارے میمبرانز کا کنسنسس کے ساتھ کامز کام شادی سے پہلے ایک میڈیکل ٹیسٹ ہی کر لیا جائے میڈیکل ٹیسٹ ہو جائے اویرنس ہو تاکہ لوگوں کو اطلاع دی جائے کہ اس کا کیا نقصان کیا ہے یہ جو بچے جنتہ کلیف سے گزر رہے ہیں ان کو تو روکے جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے منو بھائی بتا رہے ہیں کہ ایران میں اس طرح کا ایک بل لیجسٹلیشن آ چکی ہے کانون بن چکا ہے اور بھی جہاں جائیں اس کا آپ وہ لے کے ہمیں ضرور بنا کے بھیجیں ہم اپنا انشاءاللہ رول پلے کریں گے اپنے ہلکے میں پہلا سرکاری ہسپتال بھی بنوا رہے ہیں اس علاقے میں کوئی ہسپتال نہیں ہے اور آپ نے یہ آتے وقت دیکھا کہ یہاں ٹریفک کتنا کنجسٹڈ ہے یہ چار کنال کا پلوٹ تھا جس پہ کئی دفعہ حملے ہوئے قبضہ ہونے کے چیٹ منسٹر صاحب نے یہ پچھے ستیس بیڈ کا ہسپتال منظور کیا اور یہ آج ہی ہمیں اس کے اور فنڈز بھی ملے ہیں جس کو ہم کوشش کریں گے کہ یہ تیس جون تک کمپلیٹ ہو جائے اس پر کتنا خرچہ ہے تقریباً پینتیس کروڑ روپے جب ٹوٹل فرنیشنگ کر کے ہو جائے گا ہلکے میں نئی سڑک اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے پہنچے یہ ایل او ایس سے لے کے ملتان روڈ تک ہے چار ارب روپے کا پروجیکٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے ایک نالا گزرتا تھا جس میں تقریباً سال میں دو تین اموات ہو جاتی نہیں پچے کھیلتے ہوئے گر جاتے تھے بیماری تھی مچھر تھے بدبو تھی اب یہ جو بنائے جو اس کے اندر سیور ہے یہ تقریباً اٹھارہ میٹر گا اس کے نیچے جو ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں سلیبز کے نیچے بھی سیور ہے تو یہ انشاءاللہ اگلے دو سو سال اس سے زیادہ ہمیں سیور کی یہاں ضرورت نہیں پڑے گی یہ پلاننگ اس طرح ہوئی ہے زفر علی روڈ پر بیٹے ڈاکٹر علی عیاض صادق کے پرائیویٹ آئی کلینک پہنچے آنکھوں کا چیک اپ کروایا پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے آپ کو شوکت خانم کینسر ہسپیٹل میں میرٹ پر نوکری دے دیا ہے حالانکہ آپ ان کے انتخابی حریف کے بیٹے ہیں سچا یہ پچھلے ڈیر سال سے جب سے میں امریکہ سے واپس آئے ہوں ان کے جتنے آئی کینسر کے پیشنٹس ہیں وہ میو ہسپتال میں میں چیک کر رہا تھا ان کا جو لوکل ٹریٹمنٹ ہے وہ میں کر رہا تھا انہوں نے اس کے بعد ریکویسٹ کی تھی کیونکہ پیشنٹس کے آنے جانے کے اندر پرابلم ہوتی ہے تو اس ارینجمنٹ کو فارملائز کر کے وہاں جا کے پیشنٹس کو میں انہی پیشنٹس کو دیکھ لوں جن کو میں یہاں چیک کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ایک یہ فلاحی کام ہے ایک لوگوں کا فائدہ ہے ہمارے ملک کے لوگوں کا فائدہ ہے تو میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ ہاں جی میں آکر وہاں چیک کر لوں گا مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس ہسپتال کو سیاست کے لئے استعمال کریں گے جہاں تک نوکری کی بات ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے رات کے ایک گھر واپس لوٹے آئینی طور پر تو پارلیمان خود مختار ہے مگر پختہ تاثر یہ بھی ہے کہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آئینی طور پر تو واقعی ہیں مگر ہماری ابھی بنیادیں اتنی شاید پختہ اور مضبوط نہیں ہیں جتنی کی ہونی چاہیے تھی جمہوریت کی اور پارلیمان کی وقت کے ساتھ بہتری آ رہی ہے میرا خیال ہے کہ بہتری بڑھتی جا رہی ہے یہ پروسس ہو سکتا تھوڑا اور ٹائم لے مگر الٹیمیٹلی یہ سارا کچھ یہیں آ جائے گا پارلیمان کے پاس پاکستان میں یہ تاثر کیوں ہے کہ قومی اسمبلی لوگوں کی توقعات پر پوری نہیں اترتی ایم این اے کا کام ہوتنا ہونا چاہیے کہ فول ٹائم لیجسلیٹ کریں ایم این اے کا کام ہونا چاہیے تھا کہ ہم قانون سازی بہتر سے بہتر لے کے آئیں اور ایشوز کو ٹیک اپ کریں ہمیں تو اب میں جب جاتا ہوں مجھ سے تو سٹریٹ لائٹ کی بھی ائر سپیکر ریکویسٹ ہوتی ہے مجھے تو گٹر کے ڈھکنے کی بھی ریکویسٹ ہوتی ہے یہ ہونا چاہیے لوکل باڈیز لیول پہ آپ تو بہت تھنڈے مزاج کے ہیں غصہ کن باتوں پر آتا ہے بات پہ نہیں آتا کس پہ آتا ہے جو باہر غصہ نہیں نکال سکتا بیگم سے لڑکے وہ غصہ پورا کر دیتا ہوں گھر میں غصہ کر لیتا ہوں تو یہ گھر میں سب بچے بھی بیگم بھی یہ لوگ برداشت بھی کر لیتے ہیں تو باہر اس لیے پھر جو کوٹا ہے وہ ہاں کا ختم ہو جاتا ہے بیگم صاحبہ سے غصے کا اظہار کیسے کرتے ہیں انچا بول کر یا جھگڑ کر ان سے انچا بھی کئی دفعہ بول لیتا ہوں وہ برداشت کر لیتی ہیں پہلے صلاح کون کرتا ہے میں ہی کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم بیوی کی بات نہیں مانتے وہ سب باتیں ہی کرتے ہیں ہم تو مان لیتے ہیں جن لوگوں کو غصہ کم آتا ہے ان کی نرمی سے لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں ایک دو لوگ ہی شاید اٹھاتے ہوں یہ وہ بھی آپ سمجھ گئے میں کس کا کہہ رہا ہوں میں عادت کیسے تبدیل کروں اب تو اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ اب اس عمر میں تو ویسی چینج کرنا مشکل ہے الزام لگایا جاتا ہے کہ پہلے تو آپ الیکشن ہار رہے تھے رات گئے نتائی تبدیل کر دیئے گئے حقیقت کیا ہے ٹی وی کو دیکھا تو ریزرٹ کچھ اور آ رہا تھا جو میرے پولنگ ایجنٹس ریزرٹ لے کے ہمارے دفاتر میں آ رہے تھے وہاں کچھ اور تھا تو میں کوئی تقریباً ساڑھے دس بجے میرے ساتھ تھے کوئی ہزار پندرہ سو لوگ تھے ہم لوگ ریٹرنگ افسر کے دفتر کے باہر چلے گئے ان کو پیغام دے دیا کہ ہم یہاں پہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے کوئی گڑھ ور شڑھ بڑھ ہو اور دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی وہیں پہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے رہے ہم گپ شپ بھی لگاتے رہے تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ہمیں بڑا کلیر آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں اور تب تک ٹی وی کے اوپر کچھ اور آ رہا تھا کسی سٹیج پہ یہ پوزیشن نہیں تھی کہ مجھے فکر ہو یا پریشانی ہو مجھے تو بالکل سیدھا سادھا ریزرڈ نظر آ رہا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دن پہلے خلقے کی پولنگ سکیم بدل دی گئی پولنگ سٹیشن ہی تبدیل ہو گئے ایکچولی پولنگ کچھ پولنگ سٹیشن کا ردو بدل ہوا تھا مگر یہ پہلے ہوا تھا اور یہ الیکشن کمیشن نے کینڈیڈیٹ سب کو انفارم کر دیا تھا کافی دن پہلے کی بات ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ پولنگ سکیم بدلی جائے یا پولنگ سٹیشن بدلے جائیں جو ہوا ہے ویڈن ٹائم ہوا ہے ویڈن دا لیگل آتھرائز ٹائم ہوا یہ چے میں گوئیاں بھی کی جاتی ہیں کہ خلقے میں کچھ گھوست پولنگ سٹیشن بھی بنائے گئے تھے اتنے پولنگ ایجنٹ جب بیٹھے ہوں تب یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اگر دوبارہ الیکشن ہو زمنی الیکشن ہو اس الکے کا آپ جیت جائیں گے الیکشن ہونے کا تو انشاءاللہ سوال ہی نہیں پید دوزار اٹھارہ کے بعد عمران خان تو فیصلہ آنے سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ خلقہ ایک سو بائیس کے نتائج ان کے حق میں ہوں گے اور بیس سو پندرہ الیکشن کا سال ہے اگر ہونا ہوتا نا جی سویل صاحب تو جب کمیشن کی رپورٹ آئی تھی تب ہو جاتا کوئی ثبوت پیش کیا ہوتا ایک فیصد بھی دھاندلی کو نکلی ہوتی نا تو میرے خلاف فیصلہ اب تک آ چکا ہوتا تجزیہ تو کرتے ہوں گے کہ ایک طرف عمران خان جیسی کرشماتی شخصیت اور اسی حلقے میں ان کا ایک رکنے صوبائی اسمبلی بھی جیتا پھر آپ نے کیسے انہیں ہرایا کیا خاص بات تھی آپ میں جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہوا چلی تھی عمران خان صاحب کی اور عمران خان صاحب بھی کرکٹ کھیلتے رہے وہ بیفور ٹائم پیک کر گئے اور ان کا ڈکلائن آ گیا ایک یہ وجہ تھی دوسرا میرے ہی اپنی اسیسمنٹ ہے کہ اگر میڈیا نے نیوٹرل پلے کیا ہوتا تو کم از کم پچیس سے تیس ہزار ووٹ میرا زیادہ ہوتا وہ لوگ جو بارڈر لائن پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو جیت جائے گا سارے اتنے بڑے بڑے انکرز اور تجزیہ نگار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران جیت جائے گا تو پھر تو عمران صاحب جیت جائیں گے تو پھر ہم کیوں نہ ان کو ووٹ کریں وہاں بھی اپنا نام لکھا لیں مگر وہ بھول گئے کہ ایک لیڈر ان سے بڑا بھی ہے جس کا نام ہے محمد نواز شریف صاحب کون سا گانا ایسا ہے کہ بجے تو دل مچلتا ہے ہمارے زمانے کے گانے ذرا اور تھے مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بلانا سکھو بلانا سکھو